اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ میں امید کرتے ہوں آپ لوگ خیریت سے خوش ہوگئے ہیں میری دعا ہے کہ آپ لوگ اپنے اپنے گھروں میں ہمیشہ خوش آباد اور ہستے بستے ہوں یہ جو خوبصورت مناظر ہیں بتائیں کونسی جگہ ہوں سکتی ہے گیس کریں جی ہاں جو لوگ یہاں کے رہائشی ہیں وہ تو پہچان ہی جائیں گے اور جو نہیں بھی ہیں تو بھی پہچان جائیں گے کیونکہ یہ وہ مین جگہ ہے جہاں سے سارے گھومنے کے پوائنٹس کی شعات ہوتی ہے اب تو سمجھ ہی گئے ہوں گے جی ہاں بالکل ہمارا اپنا پیارا اسلام آباد تو جی یہ اسلام آباد کا فلوگ ایسے کہ ہم اب بس واپسی جو ہمارا پاکستان ٹور کا جو سلسلہ چلا میں نے پوری پلیلسٹ کر دی ہے تو بس آج کے دن واپسی ہم نکلیتے تو اسلام آباد پہنچیتے تو ہم وہاں پہ کسی ڈھابے پہ بیٹھے بھوک بہت لگی تھی تو گرمہ کرم مزدار چپکی کباب مگائے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ دال جاول مگوائے اور پتہ نہیں کیا یہ آلو کیمہ اور بریانی اور چکن گڑھائی تو یہ دوپہر کے کھانے کا سمان مگوائیا تھا لیکن ایک بات بتا ہے سچی بات یہ ہے کہ کراچی کی بریانی کرنا ریکارڈ کوئی بھی نہیں دوڑ سکتا لیکن وہ جو میں نے آپ کو دکھایا تھا اپٹا بات میں وہ اچھی تھی بریانی کراچی بریانی اور یہ ہاشمی ریسٹورنٹ تھا اسلام آباد پہ آپ لوگوں کو اگر وہاں سے گزر ہو تو یہاں کا صحیح تھا اچھا کھانا تھا لیکن کیا کہتے ہیں آپ لوگ بتائیے کہ آپ میں سے کون کون جو ہے اس ہاشمی ریسٹورنٹ پہ کھانا کھا چکا ہے اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں میری حالت بھنگنوں والی ہو بھی تھی اور رنگ بھی جل چکا تھا دھوپ سے ویسے موسم بڑا پیارہ تو ہو رہا لیکن ظاہر ہے آپ جب باہر ایسے نکلتے ہو اور ویڈاوٹ سنسکرین تو پھر آپ کی حالت کچھ ایسے ہو جاتی ہو تھکنسی بھی ہو جاتی ہے اچھا جی اب مزید کی بات یہ تھی کہ ہمیں نون سٹاپ نون سٹاپ جو ہے نا میرے شہر میں ڈرائنگ کرنی تھی انہوں نے کہا تھا کہ اب جو نے ہم لکھ لے ہیں نا تو بس میں انشاءاللہ خیر سے کراچی پہنچ کے ہی گاڑی روکا تو بس یہ حمد کی بات اور یقیمہ نے بس ایسے ہی ہوا اچھا اب جو ہے نا یہ ہے ملتان کا ہم نے حافظ علوہ لینا تھا حافظ سون علوہ ہم خاص طور سے ملتان حالت ہی ہمارا روپ نہیں تھا ہمیں سیدھا جانا تھا ہم ملتان آئے تھے یہ حافظ کا سون علوہ لینے لیکن وہ بند تھا بسے تو جگہ جگہ حافظ سون علوے بنے ہوئے لیکن میں نے شہر نے کہا کہ جو اصلی والا تھا نا حافظ جو اصلی ہے ملتان میں وہ شاپ بندی اب جو وہ شاپ بندی تو اسی کے سامنے اپوزٹ جو ہے روڈ پرس کر کے یہ ریوڑی جو ہے ملتان میں دکان دی حلووں کی یہ بھی بہت اچھی ہے تو پھر ہم نے ظاہر ہے جب گئے تھے ٹور پہ تو پھر سب کے لیے فیملی اینڈ فرنس کے لیے حلوے لینے تھے تو بس ہم نے بولیا اچھا نا صرف ہم نے حلوہ لیا یہاں کی ربڑی اغلاب جامن بھی بہت مزی کی تھی وہ ہم نے کھا کے چٹ بھی کر دی تھی پھر اس کے بعد ہم نکلیں ہم دیکھیں پورے شہر میں ہم کتنے شہروں میں ایبٹابات اور نورڈن ایریاز وہاں تو تھی ہی بارش ہے لیکن یہ دیکھیں ملتان ملتان میں بھی میں نے سنایا کہ وہ بہت زیادہ گرم ہوتا ہے کراچی سے بھی زیادہ گرمی ہوتی ہے لیکن اس دوران اپریل کا مٹ تھا اور اس قدر اچھا موسم تھا ان فیکٹ یہاں تھنڈ لگ رہی تھی اچھا میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار ملتان کو اس طریقے سے وزٹ کیا نہ صرف میں نے بلکہ میرے بچوں نے بھی لیکن میرے شہر تو بہت ہی بار ملتان یہ اب ماشاءاللہ پاکستان ٹور پہ ہی ایستے کے ساتھ آ چکے لیکن میں زندگی میں پہلی بار ملتان آئی تھی تو ملتان کا یہ تھا کہ ہمیں خاص طور سے یہ حلوے لینے تھے وہ تو ہم نے لے لیے اب جو ہے ہم نے کہا کہ چلو ملتان کا کھانا بھی کھاتا ہے گھوٹ بھی سب کو لگی تھی اور رات کا وقت بھی تھا تو پھر یہاں بھی ماشاءاللہ اس قدر رونک تھی مطلب مجھے ملتان بہت زیادہ پسند آئے میں ہزبنٹ کو یہی کہہ رہی تھی کہ سارے بڑے بڑے برینڈز اور سارا کچھ ہے مجھے تو کراچی جیسا ہی لگ رہا تھا لیکن فرق یہ تھا کہ اس کی روڈز اور یہ سب کچھ جو ہے وہ پوٹی پوٹی نہیں تھی ساف ستنے تھی اور بہت مجھے اچھا لگا مطلب پیسفل لگا یہ میرے ایکسپریرینس ہے مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگ کا کیا ہوگا ملتانی لوگ جو ہیں وہ بتائیے کہ ان کا تو شہر ہوگا تو ان کو تو پسندی ہوگا لیکن جو ہے یہاں جہاں دیکھو تو صرف برینڈز 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 اگر ہم اس روڈ پر چلتے تو میں نے کہا یہ تو پورا کراچی لگ رہا ہے اچھا جی اب یہ جو ہے نا یہ ایسا لگ رہا ہے کہ کلاک ٹاور والا ایری آگیا سی ویو والا لیکن یہ وہ نہیں ہے یہ کراچی ملتان میں ہم آئے تھے 14th street pizza اور یہاں پہ سامنے سابر ریسٹورنٹ تھا تو ہمیں چیز کرنے میں پرابلم ہو رہی تھی کیونکہ میں نے کہا مجھے جوسی تکہ کھانا ہے تو انہوں نے کہا اگر تمہیں یہ کھانا ہے تو پھر اس ریسٹورنٹ جو سابر ہم وہاں گئے وہاں کا وزٹ کیا بہت اچھا لگا مجھے لیکن بچوں نے ذک کی تھی کہ ہم یہ سب کھاکا کے کڑھائیاں اور یہ سب کھاکے تھک گئے مطلب یہ پیٹزا ہی کھانا ہے تو پھر مجھے تو ہی اچھا لگا تھا سابر کا یہاں کیا تھا کہ کانٹینینٹل بھی تھا اٹالین بھی تھا سارا تھا سب چیزیں مل جاتی یہاں پہ لیکن پیٹزا یہاں نہیں ملتا بچوں نے کہا ہمیں پیٹزا گرل سینوچز اور یہ سب کچھ کھانا ہے تو ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے پھر ہم لوگ 14th street pizza ہیں اچھا 14th street pizza جو ہے وہ میں نے فرس ٹائم اس لگے سے لائیو بیٹھ کے کھایا تو بہت اچھا تھا بس بچوں نے کو انجوائے کیا بچوں کو مزا آیا تو جب بچے خوش ہوتے ہیں فیملی خوش ہوتی ہے تو بس پیرنٹس خوش ہو جاتے ہیں خاص طور سے جو فادر ہوتے ہیں جو اتنی افرٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنی فیملی کے لئے اپنے بچوں کے لئے آس طور سے کمانے جاتے ہیں اگر وہ فیملی کے فیملی میمبرز کے چہروں پیسے خوش ہی دیکھتے ہیں تو ان کو سب کچھ وصول ہو جاتا ہے ان کی تھکن اتر جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں یعنی جو ہمارے مرد حضرات ہیں یعنی کہ شوہر کی باپ بھائی کی جن بھی صورت میں ہیں اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے ان کا سایہ ہم پر اور ان لوگوں کو صحت و سلامتی دے ایمان کی مضبوطی کے ساتھ بس میں یہاں بیٹھی بھی تھی میری حالت دیکھیں بلکل یہی لگ رہا ہے کہ ابھی شاید میں کہیں جھاڑو پوچھا کر کے آئی ہوں اور بس ایسی حالت تھکن ہو گئی تھی حالانکہ ڈرائیونگ میرے ہزبن نے کیا ہے نونسٹ اپ لیکن تھکن ہم نے ہوئی ہے اچھا بس ہم نے پھر یہ سیلٹ جو ہے ٹری بنائی تھی یہ سارم نے بنائی تھی ہم سوری حرم نے یہ اس کو ڈیکوریٹ کیا تھا تو اچھا کیا تھا کافی سورس اوہرہ ڈال کے فرس ٹائم حرم نے یہ بنائی اس طرح سے انہوں نے کہا مجھے دے دے ہم میں بناوں گا میں اسے ڈیکوریٹ کروں گا تو بڑا پیارا سا انہوں نے کھیرے ویرے بھی بیچ میں ایسے لگا ہے ایسا لگا ہے بوائل ہے گے تو بہت مزا آیا اور اس کے بعد جو ہے ہمارا بس آرڈر آنے والا تھا اچھا تھا لیکن یہاں کا جو کھانا ہے نا وہ مجھے تو بہت زیادہ مطلب پیکھا لگا ہم نے تھوڑا سا سپائسی کھاتے ہیں اچھا ہے اور چائنیز کھانوں کی یا ٹائلین کھانوں کی یا پرنزا وغیرہ کی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ جو ہے اپنے حساب سس میں سوسس یا بلیک پیپر اور یہ پرس چلی دال سکتے ہو لیکن اس کے باوجود یہ بہت پیکھا تھا مطلب بتا نہیں کیوں بہت ہی زیادہ پیکھا تھا تھوڑا 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 سا میٹھا فلیگر بھی آ رہا تھا اب یہ میرا ٹیسٹ برٹ ایسا ہو گیا تھا یا کیا تھا ایڈون نو تو آپ نے مجھے بتائیے گا اور یہاں کا جو پیچزہ آیا تھا اچھا اس کی کرسٹ بھی اچھی تھی پورا سوٹ تھا بہت ہی سموٹلی کو ہوا ہوتا تھا لیکن بہت ہی مزیدار بھی تھا میں سمجھی کہ شاید ہمیں ایک اور مانگانا پڑے گا کیونکہ ہم سب بہت بھوکے تھے لیکن یقین مانو اس میں سے بھی دو یا تین پیسز بچ گئے تھے اور ہم سب نے کھایا تو ہمارا پیٹ بھر گیا تھا ایک ہی پیٹزہ مانگایا تھا اتنا سارے لوگ تو وہ سب بھوکے تھے اور اس میں کور ہو گیا کیونکہ اس کی جو کرسٹ تھی نا وہ بہت ساتھ تین سے چار انچ کی موٹی کرسٹ تھی اور بہت سوفٹ تھی اور اس کے اندر بھی مطلب کافی فلنگ ہوئی بھی تھی تو بہت نسے گا تھا پیٹزہ اچھا تھا لیکن پھر بھی پیکا پیکا تھوڑا میٹھا ٹچا رہا تھا یہ میرے ٹیسٹ بٹ شاید کراب ہو گئے تھا یا کیا تھا مجھے تھوڑا سا مریضوں والے لگ رہ ہی پیٹزہ اچھا تھا آپ لوگ بتائیے گا کہ آپ لوگ کو کیسا لگا تھا یعنی کہ یہاں کا پیٹزہ بس سندس کو جیسے آپ نے دیکھا ماشاء اللہ وہ خوش ہو گئی تھی تو اس کے بعد بس ہم لوگ کا واپسی کا سفر جاری ہے کھانا وانا کھا کے اور اس کے بعد جو ہے اب ہم لوگ نکلیں گے کراچی کے لیے اچھا اب یہاں کھانا کھا لیا تھا اب ہم نے کہا یعنی میرے شوہر نے کہا کہ تم لوگ کو جو ہے نا میں ہیدر آباد دکھاؤں گا اور ہیدر آباد کو تم لوگ کو وہ کھ شبیر کی کوئی مریانی ہے یا پلاو تو وہ بھی اس کو ہم ڈھونتے ڈھونتے نکلیں اب اسی کلپ میں آئے گا شاید یا نیکس کلپ میں آئے گا تو وہ بھی آپ کو دکھاؤں گی بس اب ہم ملتان کو اللہ حافظ ٹارٹا بائی بائی کہہ رہے ہیں اور مجھے ملتان بہت پسند آیا اور مجھے نہ لگا یہاں ہر دوسری جگہ نا ایڈکیشنل پلیسز گو ہوتی سکول سارے بڑے بڑے سکولز آرمی کے سکولز یونیورسٹی کالجز کوچنگ س سینٹر بہت زیادہ جیسے کراچی میں جگہ جگہ پہ ہے تیرا ڈی کی لائن پر آپ دیکھو تو جس طریقے سے نہیں لگتا ایریا یہ ویسے ہی لگ رہے جہاں پریکٹیکل سینٹر ہے تو یہ ایسا لگ رہتا ہے کہ یہ وہ ہی جگہ ہے لیکن یہ وہ جگہ نہیں تھی یہ ملتان تھا یہاں دیکھیں جیسے یہ ایڈکیشنل پلیسز آ رہی ہیں اور یہاں ہسپٹلز اور سب کچھ تھا بالکل مجھے تو یہ تیرا ڈی کراچی والا ایریا لگ رہا تھا آپ لوگ بتائیں جو کراچی میں رہتے ہیں یا کراچی وزٹ کر چکے ہیں اور دونوں جگہوں پہ آتے جاتے ہیں تو آپ لوگ بتائیں کہ آپ میں صحیح کہہ رہی ہوں کہ نہیں خیر اور اور ہمیں ملتان بہت زیادہ پسند ہے